جاہی رحمان الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں یہاں پر آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ قدرتی طریقے سے کس طرح سے آپ اپنے حسن کی جو ہے وہ حفاظت کر سکتے ہیں یا کس طرح سے اپنے حسن کو نکھار سکتے ہیں جیلت کو سکین کو یا اپنے جو آپ کا کمپلیکشن ہے رنگت کو نکھارنے کے لئے ہیواتین جو ہے تو ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں ساتھی ساتھ یہ میل پرسند جو ہیں آج کل کے دور میں وہ بھی اس کا بڑا حیال رکھتے ہیں کہ جہاں سے کسی رسالے میں سے کسی کتاب میں سے انٹرنیٹ میں سے یا کہیں سے بھی کوئی اچھا ٹوٹکا یا کوئی اچھی ٹپ ملتی ہے تو اس کو استعمال کر لیتی ہیں تو ایسا کرنے سے انہیں کوئی تبدیلی تو محسوس نہیں ہوتی یا پھر اس کا نتیجہ ہی حراب نکلتا ہے جل جاؤ وہ جلدہ حراب ہو جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسنوعی طریقے پر تیار ہونے والے جسمان ہیں جیسے کمیائی عزا وقتی طور پر اگر بزار سے یعنی جو کمیائی عزا سے تیار ہونے والی کریمز ہیں پروڈکٹ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے حسن کو تو نکھار دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت بعد میں بعد میں جو ہیں وہ جو ظاہر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جل جو ہے کھردری اور بیرونک ہو جاتی ہے ان کے استعمال سے جلد کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے اگر قدرتی عزا استعمال کی جائیں تو ان کی بدلہ جلد کو صحت اور تازگی بھشی جا سکتی ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک بڑا سانسا ٹوٹکا یرمڈی لے کر رہی ہوں جیسے بادام جو ہیں قدرت کا ایک کے نام ہے اگر آپ اس کو کھاتے ہیں دماغ کے لیے تو یہ آپ کا جو ہے منٹل لیول اس کو بھی پرقرار رکھتا ہے یعنی یاداش چوہ ہے اس کے معاملے میں بڑا اچھا ہے اس کا کھانا جو ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اگر حسن کو نکھانے کی بات کی جائے تو بڑا بیسٹ ہے اسی طرح گاجر جو ہے گاجر کا کہا جاتا ہے کہ جن کی نظر ویک ہوتی ہے ان کو اگر وہ گاجر کا استعمال کیریر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کو تو اس کے لیے بڑے اچھے ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بادام گاجر اس کے علاوہ کھیرہ اور شہد اگر ان سارے چیزوں کو مکس کیا جائے یعنی دو بادام لیا جائیں اور گاجر جو ہے ادھی گاجر کا یا ایک گاجر کا آپ رس نکالتے ہیں اس میں سے آپ تقریباً دو چمچ جو ہے گاجر کا رس لیتے ہیں یا دو سے تین بادام جو ہے ان کو بلکل کرش کر لیا جائے اور اس کے اندر گاجر اور کھیرہ جو ہے اس کو بھی کرش کر کے ڈالا جائے اور ساتھ ہنی ڈالا جائے یعنی اس طرح کے اس کا ایک کریمی شکل میں یہ آجائے تو اس کو مکس کر کے اگر آپ روٹین میں اپنے چہرے پر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ فریش اور اچھی ہو جائے گی اور یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ریمڈیاں ٹوٹکا ہے جن کے جلد روگنی اور چکنی ہو تو آپ اس کو شام کو پلائی کریں یہاں دن میں بھی اگر کرتے ہیں تو بیس سے پچیس منٹ اس کو چہرے پر لگتنے نے دی اسے صاف پانے سے چہرہ دھو لیں تو اگر رات کو لگا کر سوتے ہیں تو صبح دھو لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے چہرے کے حسن میں جو ہے کینگ گناہ زیادہ اضافہ کر دے گی اس ریمڈی کو ضرور اپنائیے گا ضرور استعمال کر کے دیکھیں گے پلاس حالی چیزیں چہرے پر اپلائی کرنے سے حسن حاصل ہے وقتی دور پہ تو ہو جاتا ہے لیکن اصل حسن وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر سے نکھر کے باہر تو تب ہی ممکن ہے جب آپ ہلتھی فوڈز ان فوڈز کو آپ کھائیں گے بھی اور استعمال بھی کریں گے تو آپ وہ جل جو ہے فائدہ اٹھا لیں گے اگر آپ کو میری یہ ریمڈی پساند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا شکریہ